اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید کرتے ہیں آپ تمام دوست بخیر و آفیہ سے ہوں گے اور بالکل ٹک ٹاک ہوں گے ناظرین اکرام تحریک لبک پاکستان کے سربراہ علامہ سعید حسین رضی صاحب کی ریلی نکالنے پر جو ہے نا اف آئی آر درج کی گئی ہے ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسے پہلے آپ کو بتائیں کہ سیفر کیس کے اندر عمران خان اور شاہ محمود گریشی کو دس دس سال کی قید بامشکت سزا سنا دی گئی عدالت کی جانب سے مجھے یہ دیکھ کر بابا جی علامہ خادم حسین رضی رحمت اللہ علیہ کی دعا جلال یاد آتی ہے کہ اللہ انہیں گن لے انہیں کلہ کلہ مطلب کے ایک ایک کر کے زلیل کر کے مانا اور آج ہم نے دیکھا اپنی آقوں سے وہ لوگ جنہوں نے تحریک لبک پاکستان کے امیر بابا جی خادم سیندوی جو ٹانگوں سے معذور پہ ان کے اوپا ظلم کیا اور آج تحریک لبک پاکستان بابا جی کی وہ دعا جلال پوری ہوئی اور ذلت ان لوگوں کا مقدر بن چکی ہے اور دوسری جانب آپ سب کو معلوم ہے کہ سربرا کرین پارٹی یعنی کہ تحریک لبک پاکستان کے سربرا علامہ ساد حسین رضی صاحب اس وقت ملک پاکستان کے دورے کر رہے ہیں جگہ جگہ جلسے جلوس ریلیاں نکالی جئے ہیں ملک کے ہر ایک زلے کے اندر کونے کے اندر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے لئے بھرپور محنت اور کوشش کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل کرتا ہوں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کالیں آپ کے ایک لائک سے ہماری اصلاف ضرورت ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بھیل کی آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ اسی طرح کی لیٹسٹ اور تازہ ترین اپڈیٹ اب تک بہ آسانی سے پہنچتی رہیں دوستو وہ خبر یہ ہے کہ سیال کوٹ پولیس کی جانب سے کرین پارٹی کے دو سو سے زید کارکنان و آمید وران کے خلاف ایف آئی آر درج وجہ یہ تھی کہ 28 جنوری کو سربرا کرین پارٹی کے ہمراہ ریلی نکال گئی یہ اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیا جا رہے ہیں تحریک لبیک کے خلاف